اس میں نیکی کے کاموں کا التزام کا وعدہ تھا اور مرائیوں سے بچنے کا وعدہ تھا لیکن دوسری بیعت جو ہوئی ہے پھر وہ بیعت جماعت تھی با یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمک رہے یہ ہے در حقیقت وہ بیعت جہاد کہیں بیعت سموتاعت کہیں بیعت جماعت کہیں پہلی بیعت کو اسی لیے بیعت نساح کہا گیا ہے یہ عورتوں کی بیعت جو آئی ہے سورہ ممتحنہ میں وہ در حقیقت وہی الفاظ جو اس جگہ اس آیت میں وارد ہوئے ہیں بلکل وہی الفاظ بیعت اقبع اولا کے اس لیے اسے بیعت النساح بھی کہا گیا باقی جہاد مردوں کا کام ہے اس کے لیے جو جماعت درکار ہیں وہ پھر بیعت جو ہے وہ مردوں والی بیعت ہیں اور یہ بیعت سلوک و ارشاد جو ہے کہا جا سکتا ہے یہ عورتوں والی بیعت ہیں اس لیے کہ الفاظ تو بارال ان کے ملے جلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں کوئی دلیل نہیں ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے ثبوت ہے دلیل ہے اللہ یہ کہ حضور نے اس سے منع کر دیا ہو یا روک دیا ہو بعض چیزیں حضور کے ساتھ مخصوص تھیں جیسے سومے بے سال ہے وہ سلسل روزہ رکھنا افطار نہ کرنا دو دن کا تین دن کا حضور کرتے تھے لیکن اس سے منع کر دیا صحابہ کو تو اگر کوئی شہ ایسی آ جائے کہیں کوئی قرائن موجود ہوں کہ وہ ممنوع ہے تب تو بات دوسری ہے ورنہ یہ کہ حضور کا ہر فعل ہر قول ہر تقریر آپ کی جو ہے وہ سنت کے درجے میں تو میرے ندیگ بیعت ارشاد کے لیے وہ سنت ہے بہرحال پہلے دو فرائز کے لیے بیعت بھی اسی درجے کی ہوگی وہ بیعت ارشاد و سلوک فریضہ سالیس کے زمن میں وہ جو اوپر کی چوٹی کی شہ ہے بیعت سمتات فی المعروف کی صورت لازمی اور لابدی ہے چنانچہ اسی کا نظوم ثابت ہوتا ہے امام مسلم کی لائی ہوئی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جس میں کہ آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ مم ماتا و لیسا فی علقی بیعتن ماتا میتتن جاہلیہ جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اب اس حدیث کو اکثر حضرات ہمارے وہ محمول کرتے ہیں حکومت کی بیعت پر اور صحیح ہے یہ اگر اسلامی حکومت قائم ہے اسلامی ریاست ہے تو اسی سے بیعت ہوگی سمہتات کی لازمان لیکن نہیں ہے تو خود بخود تو قائم نہیں ہوگی قائم کرنے سے ہوگی جان مال کھپانے سے ہوگی جد و جہد کرنے سے ہوگی قربانی انجینے سے ہوگی وہ کس نظم کے تحت ہوگا بغیر نظم کے ہو جائے گا بدنظمی کے ہو جائے گا تو معلوم ہوا کوئی حالت بھی نہیں ہے کہ جس میں اس بیعت سے آدمی آزاد ہو اگر حکومت قائم ہے تو اس کی بیعت کیجئے اگر حکومت قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت منائی ہے اور اس کی بیعت کی تو کیسے بچا انسان جیسے میں نے کہا کہ جہاد سے ہجرت سے مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہر وقت نفس جو ہے تحریک کر رہا ہے برائی کی آپ روک رہے ہیں جہاد بھی کر رہے ہیں ہجرت بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں وہ لوازم ہیں ان کو یہ سلہ یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے تھک گیا ہو ہار گیا ہو ہمت چھوڑ بیٹھا ہو پھر دلائل جو ہے ادھر ادھر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑ رہا ہو وہ باتیں بھی جدا ہیں یہ میں جان بودھ کر الفاظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے بعد میں بیان کرنا ہے کہ ہم نے بھی بشمول میرے ایک دور میں تھکی ہاری حالت میں ہم نے ایک چیز تیہ کی تھی اس کے بعد پھر اس کے اندر امپروومنٹ کر کے اس میں اضافہ کیا ہے ہماری تنظیم اسلامی کی قرارداد جو پہلی تھی اس میں وہ تھکے ہارے ہونے کا اور کچھ غلط تجربات کے ایک رد عمل کا اثر داخل تھا لیکن بعد میں ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے وہ میں بزاد کروں گا اور بہت سے حضرات جو تھک ہار کر بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے اب ان کے لیے یہ سارے فلسفے ہی غلط ہوئے ہیں چنانچہ ہندوستان میں مولانا محید الدین صاحب اور یہاں مولانا اسلاحی صاحب نے لکھا کچھ نہیں ہے ان کی باتیں تو ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کی وساطت سے سننے میں آتی ہیں یہ غنیمت ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بات کو انہوں نے کوئی باقاعدہ اس کے بعد تصنیف کا موضوع نہیں بنایا اپنا لیکن ان کی طرف نسبت رکھنے والے بعض ادھر آپ اس کی نفی کر رہے ہیں جن میں وہ جعوید احمد غامدی صاحب ان کے آج کل بہت بڑے جو ہیں وہ نمائندے اور ان کی طرف سے سپوکسمن بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کوئی ضروری نہیں نہ اقامت دین ضروری ہے نہ فلاں ضروری ہے نہ فناں ضروری ہے لیوزرہوانا دین کل نہیں بھی صرف حضور کے لیے ضروری تھا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس تیسرے لیون کو جو ہمارے ذہنوں سے بلکل پہلے نکلا رہا اور تو دوسرے علماء کے سامنے اب بھی نہیں ہیں چاہے بہت سے علماء کے حلق اب انقلاب انقلاب کا نام جو ہے وہ آرابنے لگیں لیکن ان کے سامنے وہ تصورات بلکل نہیں وہ تو ہزار بارہ سو برس کی تاریخ کا تعامل ہے جس کی وجہ سے ان کے دینی تصورات جامد ہو چکے ہیں اس سے آگے سوچ ان کی ہے ہی نہیں یہ تو صرف ان اہیائی تحریکوں نے زندہ کیا تھا اس تصور تصور صحیح لیکن یہ کہ بڑھ چکا تھا وہ جو حدیث آتی ہے کہ من احیاء سنتی اندہ فساد امتی فلہو عجر و بیعت شہید جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت جبکہ میری امت میں عموماً فساد پیدا ہو چکا ہو تو اس کے لیے سو شہیدوں کا عجر و ثواب ہے تو در حقیقت دین کی بہت سی حیثیتیں دین کی بہت سی چیزیں دین کے تعلومات دین کے تصورات بالکل مر چکے تھے انہیں زندہ کرنے کے لیے یہ تحریکیں اٹھئے اس تصور کو اقامت دین کو لیکن اب ان کے ہاں بھی تنزل ہوا کر کچھ نہیں سکے منزل تک بہت نہیں پائے ادھر یا ادھر راستہ نکال لیا لہذا کچھ لوگ تو اب صرف اس اعتبار سے کہ ہم وہی ہیں وہی کھڑے ہیں اپنے آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ بدل جو کہ پٹھڑی کہیں کہیں گئے نکل گئے بہت دور نکل گئے کچھ وہ ہیں جو یہ کہہ کر علیڈہ ہوئے تھے کہ تم نے تو وہ تصور چھوڑ دیا کوئی اور اختیار کر لیا لیکن خود پھر کچھ کرنے کی کوشش کی نہیں کر پائے تو اب انہوں نے کہا یہ تصوری غلط ہے تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ بالفعل اس وقت عالم واقعہ میں موجود ہیں صورتیں ممکن ہیں اگر کم سے کم شرائط و میعارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمعطاعت ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سمعطاعت ہوگی اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں یا ہے یا نہیں ہے یا وہ تو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت اور اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت اب دیکھئے یہی مسئلہ ہے حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ انہما یہ رائے قائم کی کہ اب یزید کی خلافت کے مناقض ہو جانے کے بعد اب یہ کم سے کم میار سے نیچے آگیا اب یہ ہوگا ایک اجتہادی مسئلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبین رضی اللہ تعالیٰ انہما انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگرچہ یہ منکر ہے لیکن اتنا بڑا منکر نہیں ہے کہ ہم اس کے پر فساد کھڑا کر دیں اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک آزمائش اور فتنہ یہ پیدا کر دیں خوریزی ہو جائے لیکن ان دونوں حضرات کی رائے تھی کہ نہیں اتنا بڑا منکر ہے اب اس میں خوریزی ہوا کریں اجتہادی معاملہ ہوگا لیکن کس پر وہ بیس کرتا ہے کہ جس کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کم سے کم اسلامی ریاست کی شرائط پوری کرنے والی حکومت ہے اس کے لیے لازم ہوگا کہ بیعت کرے اس کے سربراہ کے حد سے جس کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں ہے وہ پھر جماعت بنائے پھر بیعت کی بنیاد پر جماعت بنے گی جیسے کہ حضرت حسین نے اگر یہ سمجھا کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بیعت لی اور بیعت کی بنیاد پر میدان میں آئی یہ دوسری بات ہے بیعت کرنے والے وہ پھر گئے اپنی بیعت سے ڈر گئے خائف ہو گئے اس بیعت پر فیض کے دو شیر بڑے اچھے میں تو حیران تھا کہ ان موضوعات پر تو کہاں انہوں نے لکھا ہوگا لیکن خاضی عبدالقادر صاحب نے وہ شیر سنائے اور وہ شیر بڑے پیارے ہیں ایک تو وہ کربلا کے واقعے کو بڑا خوبصورت انہوں نے ایک شیر میں نظم کر دیا ایک شیر کے اندر سمو دیا پھول مسلے گئے فرش گل زار پر بڑا پیارا مصرہ ہے پھول مسلے گئے فرش گل زار پر چھوٹے چھوٹے بچے میں تو شہید ہوئے پھول مسلے گئے فرش گل زار پر دعوت رقص تلوار کی دھار پر تلوار کی دھار پر رقص کی دعوت مل رہی اور دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا کوئی اقرار پر کوئی انکار پر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی بیعت کی جب دعوت ہوئی تو جس نے حضرت حسین کی بیعت کا اقرار کیا وہ حکومت کا مجرم کوئی اقرار پر کوئی انکار پر جس نے حضرت حسین کی بیعت سے انکار کیا وہ اللہ کا کہیے مجرم یا بارال حضرت حسین کے ساتھیوں کے نزدیک مجرم اب جب یہ دعوت کھڑی ہوتی تو پھر ان ڈیفرنس نہیں ہو سکتی یا تو ادھر یا ادھر تو فرش پھول مسلے گئے فرش گل ذار پر دعوت رخص تلوار کی دھار پر دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا کوئی اقرار پر کوئی انکار پر یہ ہے وہ بیعت اور ظاہر بات ہے اس کے بعد بھی بیعت لی حضرت حسن کے پوتے بنتے ہیں غالباً حضرت نفس زکیہ بلکہ حضرت زید لیکن یہ کہ بار بار کی کوشش ناکام ہو گئیں اس کے بعد سے ریکنسائل کر لیا یہ تصور پھر نکل گیا تھا اب اس تصور کو جو ہے ان تحریکوں نے زندہ کیا تھا اب یہ تحریکیں بھی بڑی ہو کر اس سے تائب ہو رہی ہیں اب اس کو دوبارہ زندہ کر کے برقرار رکھنا اس پر ایک قافلے کی تشکیل یہ ہے وہ چیلنج ہے وقت کا جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی محنت کر رہے ہیں واضح رہے کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں اگر کم سے کم شرائط و میارات پر اترنے وعدہ صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموط آت ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہود کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سموط آت ہوگی اور تیسری کوئی صورت ممکن یہی وجہ ہے کہ سن بہتر میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اگراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے عربی زبان کی تعلیم و ترویج قرآن مجید کے عام ترغیم و تشویق قرآن علوم قرآنی کے عمومی نشد و اشاعت ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و ترویج جو تعلیم و تعلیم قرآن کو مقصد زندگی بنا لیں اور ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی عالی علمی سطح پر پیش کر سکے اور نمبر دو تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے بیعت میں نے اپنا معافی زمیر کھول کر بیان کر دیا ہے اب علماء کرام اور صحاب دانش کا فرض ہے کہ رہنمائی فرمائیں یہ وہ خطہ اور یہ وہ تحریر جس میں میرا تصور فرائض دینی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آگیا اب یہ کتاب جو آپ کے پاس تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس یہ صفحہ تیس ہے اچھا پہلے اس کتاب کے بارے میں نوٹ کر لیں اس کے بھی پیسے آپ دینے پڑھیں گے اللہ موالا وہ مفتخوری پرچوں کے درجے میں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت قرآن کے معاملے میں جائز نہیں ہے یہ مفتخوری پرانے پرچے آپ لوگ لے لیں لیکن یہ تو اس کے لئے تو ہم نے ابھی بڑی بھاگ دور کر کے وہ پرچہ مکمل کیا شائع کیا اور اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بھی پیسے آپ لوگ کو دینے چاہیے باقی یہ تو کتاب ہے مکتبے کی اس کا حساب کتاب جو ہوگا بہرحال اس کے لئے میں ریایت کا اعلان کر رہا ہوں آٹھ روپے کی بجائے پانچ روپے کوئی اس میں آپ کے لئے وہ ذرا ایک نوٹ کی سہولت ہو جائے جی آٹھ روپے آٹھ روپے پیے کریں وہ کہتے مسافریں قصر ہو جائیں چلیے ٹھیک اچھا جی اس قرارداد تاثیس کے بارے میں میں نے ابھی ایک بات ارز کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے کھول کر بیان کر دوں اصل میں یہ قرارداد تاثیس سب سے پہلے 1967 میں منظور ہوئی تھی جماعت اسلامی سے جو لوگ علیدہ ہوئے تھے یہ سن 57 58 کا معاملہ ہے اس کے بعد متعدد کوششیں فوری طور پر ہوئیں کہ علیدہ ہونے جمع ہو جائیں مولانا اسلحی صاحب کی طرف سے پہلے مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب بہت اس میں ایکٹیو رہے مولانا اسلحی صاحب بھی برابر شریک رہے پھر یہ کہ میں بھی شمار بہران نوجوان کارکلوں میں تھا میں بھی ان سب حضرات کے پیچھے بہت سرگردان رہا ہوں آج لائل پور کل لاہور پرسو رحیم آباد رحیم یارخان سکھر کراچی چکر لگے رہے ایک بیچینی تھی کہ کسی طریقے سے جلد جلد کوئی کافلہ بنے لیکن یہ ہے کہ وہ کافلہ نہیں بن سکا متعدد اسباب ہے میں نہیں جانا چاہتا اس کے بعد میں منتقل ہوا ہوں لاہور تو اس فیصلے کے ساتھ کہ کوئی اور کچھ کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے اپنی اپنی قبر ہے اپنی اپنی ذمہ داری ہے دوسروں کے پاس اور دوسرے بڑے کام ہوں گے جن کو اللہ کے ہاں پیش کر سکیں ورنہ اسلاح حساب تفسیر قرآن پیش کر کے شاید اپنا حساب اللہ کے ہاں پورا کروالے لیکن یہ کہ ہمیں تو بارال اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو اس فیصلے کے ساتھ میں آیا اس کے لیے میں نے تحریک جماعت اسلامی شائع کی وہ بیان جو اور سب لوگوں نے ایک بات کہی تقریب اور متفق علی کہ آپ نے مقدمے میں پڑھ پیلی ہوگی داستان میں نے وہ حوالے بھی اس میں دے دی یہ ہے کہ یہ لوگ جماعت سے علیدہ ہوئے لیکن انہیں دس برس ہو گئے کام تو کوئی کیا نہیں تو میں نے بھی یہ لکھے پھر اداریہ کے اندر میں نے لکھا بھی ساکھ میں کہ واقعی سوچ نا چاہیے تو اس سے پھر پھر ایک جوش پیدا ہوا وقتی طور پر اور لوگ جمع ہوئے اور وہ بھی اس طریقے سے کہ میں نے ہی بھاگ دوڑ کر کے پہلے ایک قرارداد معین کی الفاظ اس کے عجمن خان لغاری صاحب کو میں نے کسی طرح اس کا قائل کیا لیکن پہلے ہم دو متفق ہوئے پھر کچھ اور حضرات پھر یہ کہ اس میں ایک اجتماع ہم نے بلایا تو یہ توضیحات بھی میری لکھی ہوئی ہے اور یہ قرارداد بھی میری مرتب کرنا ہے اس میں تھوڑا سا لفظ جماعت اسلامی چونکہ اوور پولٹیکل ہو گئی اور اس کے اندر وہ ساری خرابیہ پیدا ہوئی جو جائزہ کمیٹی کی ریپورٹ کے اندر جو جمع ہو کر بہت ہی خوفناک صورت میں سامنے آئی تو ایک ردنے عمل کے طور پر یہ تھا کہ ہم نے چونکہ سیاست میں بہت زیادہ پیش قدمی کر لی تو ذرا پیچھے رہنے کی ضرورت ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض استلاحات اور یہ جو تیسری منزل ہے اس کو پوری طریقے سے واضح طور پر اس کا دوبارہ اس بات کرنا یہ درحقیقت اس وقت کی ذہنی فضاء میں تابع قبول نہیں تھا لہذا اس قرارداد میں پہلی دو منزلوں کا پلڑا بھاری ہے تیسری منزل کا ذکر اصولا ہے لیکن اس پر ایمفیسس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے میری خواہش یہ تھی کہ جمع تو ہو جائے پھر خود بخود یہ پورے تصورات دوبارہ ذہن میں تعدہ ہو جائیں گے اس وقت یہ ہے پھوک 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 جو چیزیں متفق علیہ ہیں ان پر آغاز تو کر دیا جائے امبریونک فارم میں تیسری منزل بھی موجود تھی لیکن یہ کہ اس کے اوپر ایمفیسس جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں تھا اسی طریقے سے اگرچہ میرا اپنا ذہن بن چک تھا سن اٹھاون ہی میں کہ جو بھی تعمیر ہوگی صحیح اسلامی تنظیم صحیح اسلامی جماعت انقلاب کے لیے وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی لیکن یہ کہ جب سنسرسٹ والا مرحلہ آیا تو اس وقت میری کوئی حیثیت تھی نہیں تو میں نے بہرحال تیہ یہ صاحب اور مولانا عبدالحق جامعی صاحب وغیرہ وغیرہ ساتوہ میں تھا تو بہرحال میں اس کے لیے زیند تیار تھا کہ اگر بیعت کے بنیاد پر نہ صحیح دوسری بنے تنظیم تو جمع تو چلیں گاڑی چلنی چاہیں یہ ہے در حقیقت اس قرارداد کا پس منظر لوگ جمع ہوئے بڑا جوش و خروش بھی ہوا اسلاحی صاحب کی تقریر بڑی جوشیلی ہوئی عزم نو کا پورا اظہار انہوں نے کیا یہ بھی مانا کہ میں اگرچہ ویسے تو کچھ دینی ہی کاموں میں لگا رہا ہوں اس عرصے میں اور میرا ضمیر کچھ کچھ اپنے اندر بلامت بھی کرتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا کہ چلیے میں کوئی دین ہی کا کام کر رہا ہوں لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعیتا میں نے اپنے نفس کو ڈھیل دی تھی اور اب میں ہمیں دوبارہ عزم مصمم کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ اب اسی کام کے لیے پوری اپنی توانائیاں لگانی ہے وغیرہ یہ نوایت بالمعنی ہے لفظ کا ادھر ادھر فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ پوری تقریر ریکارڈ پر ہے اور ہم اسے شائع کرتے رہے ان توضیحات کے ساتھ لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ چونکہ در حقیقت جسے کہتے ہیں ریل ارج وہ نہیں تھے وہ ایک وقت کے تقاضے کے تحت جمع ہو گئے تھے تو لہذا وہ قافلہ پھر منتشر ہو گیا جھٹ اس کے لیے تو ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ چلنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے اس کے بعد پھر میں نے یہ تیہ کیا اس لائی صاحب سے میں نے یہ اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب میں تنہا اپنے بل پر کوشش کروا اس بات پر کہ لوگ جماعت سے جو علیدہ ہوئے انہیں جمع کیا جائے یہ جمع ہونے والی مجھے اب بات نظر نہیں آتی اب تو یہ ہے کہ دوبارہ فکر پیش ہو اور وہ پھر میں نے الحمدللہ قرآن مجید کے منتخب نساب کے حوالے سے پیش کیا اس میں میری تصنیف یا کسی کتاب یا تعریف کو نہیں دروس ہی کو دخل تھا اس سے پھر وہ حلقہ بنا اور پھر ہم نے قرارداد وہی میں نے اختیار کی تاکہ ان لوگوں پر حجت ہو جائے جو سات سال پہلے اس قرارداد پر دستخط کر چکے تھے اور نظام بھی میں نے کوئی نہیں لوگوں کو ان اصولوں پر دعوت دیں گے صرف جو لوگ اس پر اتفاق کر لیں وہ جبا ہو جائیں گے اور ٹین سال کے بعد نظام اس کا تیہ کیا جائے گا کہ کیا نظام ہو میرے اپنے ذہن میں بیعت کا نظام تھا لیکن یہ کہ میں یقیناً کھلے دل کے ساتھ آمادہ تھا کہ جو بھی پھر نظام باہمی مشورے سے تیہ ہوگا اس کو میں بھی اختیار کروں گا تو یہ ہے پس منظر اس میں ایک پہلو سے جو کمی تھی پھر وہ ہم نے بھائی جمیل صاحب بتائیں گے وہ کون سا سالنا اجتماع تھا جس میں پھر وہ قرارداد پاس کی اور اس میں اضافہ کیا اگست سن ست اتر نہیں اگست سن ست اتر میں تو ہم نے وہ تیہ کیا تھا اس کا نظام بیعت کا وہ جس میں اقامت دین کو اور انقلابی جماعت یہ ہوگی اس کا اضافہ جی وہ درہ کہیں نکال لی جگہ کہیں روداد وغیرہ میں سے پرچوں میں سے پھر میں وہ دکھا دوں گا انہیں در آت کو وہ قرارداد تاثیر اب میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھئے آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے آئید کردہ جملہ انفرادی ذمہ داریوں انفرادی اور اجتماعی ایک لذہ دے گیا اس میں جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہونے میں ہماری ممد اور معامل ہو اب اس میں فلسفہ تیکھ لیجئے یہ جملہ بہت اہم ہے اور بسط فیصد درست ہے دینی ذمہ داریاں اصلاً افراد پر آئید ہوتی جس کے لیے وہ آیت جو ہے سورہ مریم کی ایک ایک کو پیش ہونا وہ آسمے کے لیے لہذا دینی ذمہ داریاں میری ہیں آپ کی ہیں ہر شخص کی ہیں یہ ساری ذمہ داریاں ہر فرد کو اس کی جواب دہی کرنی ہے لیکن ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک جماعت ممید ہو جاتی اور الحمدللہ میرا ذہن اتنا صاف تھا اتنا پختہ جب میں نے تئیس برس کی عمر میں یماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دی ہے بائیس برس کی عمر میں ساڑھے بائیس تو میں نے اس میں لکھا تھا یہ یہ صرف گندیم نامی کتاب نے میری درخواست درکنیت شامل ہے کہ یہ میرے فرائز ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ان فرائز کی ادائیگی کے لیے قافلہ موجود ہے جماعت اسلامی کے شکل میں میں اس میں شامل ہو کر آسانی سے اپنے فرائز ادا کر سکتا ہوں اگر نہ ہو قافلہ کوئی تو پھر یہ کہ آدمی کے لیے مشکل ہو جائے قافلہ بنانا آسان کام نہیں ہے تو درحقیقت جماعت کا وجود ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ وہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ممج بنتی ہے معاون بنتی ہے سہارا بنتی ہے حالانکہ ذمہ داری اور اس کے ذمل میں رسپونسیبیلیٹی وہ تو خالص انفرادی انڈیویجون ہے آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کے جانب سے آیت کردہ جملہ انفرادی ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہونے میں ہماری ممید و معاون ہو ہمارے نزلیق دین کا اصل مخاطب فرد ہے اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اس لئے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نویت ایسی اور اس عمر کا خصوصی اعتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرقہ کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے ان کے عقائد کی تصحیح تطہیر ہو عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور شوق بڑھتا چلا جائے عمل زندگی میں حلال و حرام کے اس کی نصرت و اقامت مجور یہ دونوں ہیں دعوت و اشاعت یہ سیکنڈ لیول نصرت و اقامت اناقیم الدین یہ تیسرا لیول دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے ان تمام امور کے لیے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے احتمام کے جانب خصوصی توجہ ناغذیر ہے اس کی توضیحات میں آ جائے گا وہ الفاظ بھی آ جائیں گے جس سے یہ صاف بات واضح ہو جائے گی کہ پس منظر میں یہ ہے کہ جماعت میں جو حالات پیدا ہو گئے اس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ ایک سیاسی جد و جہود اور اس کے لیے بس کارکن بنا کر بھاگ دوڑ کروانا تو ہم نے کر لیا لوگوں سے لیکن خود ان کا اپنا حال کیا ہے دین کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اتباع سنت کے اعتبار سے اس کی فکر نہیں کیا تو یہ وہی دودھ کا جلا جو ہے وہ اس کا انداز جو ہے موجود دعوت کے زمن میں ہمارے نزدیک الدین والنسیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں الدین والنسیحہ دین نام ہے نسو خیرخواہی کا دعوت کا محرک در حقیقت دوسرے کی جہالت کو نمائع کرنا اور اپنے علم کا روم ڈالنا نہیں ہے اگر یہ ہے تو وہ تو ستیاناس ہوگے آپ کے کی کرائی محنت کا نہ وہ دوسرے پر اثر ہوگا اور نہ آپ کے لئے کوئی عجر ہوگا کچھ بھی نہیں نہ اثر ہے نہ عجر ہے وہی نسو خیرخواہی اپنے بھائی کی خیرخواہی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر آئے جو آپ نے جس کو سمجھا ہے کہ خیر کا راستہ ہے فلاہ کا راستہ ہے اپنے بھائی کی خیرخواہی مطلوب ہے اصل میں یہ ہے الدین والنسیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا ہی دعوت کے اندر مقدم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اپنے عزیزوں کو رشتے داروں کو قریبی لوگوں کو ان کو تو چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کو بھی نظر انداز کر دیا اور کہیں دور دراز جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے پھر یہ بالکل منافی ہو گیا اس طریقے کے لہذا دعوت اور اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبے اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھنا چاہیے اس زمن میں نئی نسل کی دینی تعلیم اور تربیت کا خصوصی احتمام ناغذیر ہے اچھا اب دعوت کے زمن میں دو ہم نے حصے کر دیے عامت الناس کو دین کی دعوت اور تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی آئد ہوتی ہے اب ایک تو ہے ایک آدمی اپنی جگہ پر دائی بن جائے وہ تو اس کے لئے تو دو چیزیں آگئی الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب ف الاقرب کی تدریج خیرخواہی کا جذبہ ہو اور ترتیب یہ ہو یہ ہے انفرادی دعوت و تبلیغ جو بھی کسی بھی تبلیغی ادارے کے لئے اور کسی بھی انقلابی جماعت کے لئے اس کی توسیع کی ریڑ کی ہڈی یہی ہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو دعی سمجھے ورنہ تو اجتماعی نشر و اشاعت کے دھندے ہوتے رہیں گے وہ اوپر اوپر جو ہے وہ ایک اثر قائم ہو جائے گا لیکن حقیقی توسیع نہیں ہوگی اس تنظیم یا جماعت کی جب تک کہ خالص انڈیویڈیوال لیبل پر ہر فرد جو ہے وہ الاقرب ف الاقرب کی تدریج اور الدین و النصیحہ کی روح کے ساتھ دعی نہیں بن جاتا البتہ عامت الناس تمام نوع انسانی کو دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی آئند ہوتی یہ ایک کلیکٹیو رسپونسیبلیٹی ہے اس کے زمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل اقائد رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابتال کیا جائے دو جاہلیت ہیں اس وقت ایک جاہلیت قدیمہ کے اقائد اور رسوم یہ بدعات ہیں اور یہ مت پرستی جس نے قبر پرستی کی شکل اختیار کر لیا وہ تو شکل بدلی ہے فرق تو کچھ نہیں اس میں وہ دیویوں دوت دیوتاؤں کا کنسپ تھا والی اللہ کا کنسپ ہے اسی طرح وہ حاجت رواہ ہیں مشکل کشاہ ہیں اسی طرح ان کو پکارا جا رہا ہے چڑھا بیچ رہے جا رہے ہیں اس اعتبار سے وہ تو جاہلیت قریمہ ہے جو چلی آ رہی ہے صرف میس بدل کر ایک ہے جاہلیت جدیدہ یہ ہے یہ مغرب کا جو ہمارا نشت ثانیہ کا سارا مضمون ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہاں آ کر یہ اس نشت ثانیہ کے ساتھ یہ انٹر لنک ہو گیا جیسے کپلنگ ہوتی ہے دو ڈبے جو ریل گاڑی کے ہیں ان کو واپس میں جوڑ دیتے ہیں تو ایک وہ کام تھا وہ چلا تھا آسمان سے زمین کی طرف ایک یہ ہے جو زمین سے اٹھ کر اوپر آ رہا ہے افراد کی ذمہ داریاں جس میں اوپر ہے وہ معاملہ کے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہماری کیا فرض سے ایک پوری امت کی طرف لیکن یہ انٹر لاکٹ ہے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ دور جدید کے گمراہ کون افکار و نظریات کا مدلل ابتال کیا جائے اور حیات انسانی کے مختلف پہلووں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت و رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو اور وہ شکوک و شبحات رفع ہو جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں یہ سارا فلسفہ وہ ہے وہ نشت اثانیہ کا جس میں کہ وہ پورا کا پورا فکر جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک عظیم انقلاب علمی سطح پر اس کے لیے تحریک اس کے لیے بے چین روحوں کو تلاش کرنا ان کی تربیت پھر ان میں وہ درجہ بندی یہ سارے کام جو ہے وہ یہاں پر اس میں آئے اور وہاں پر ذکر تھا آپ کو یاد ہے کہ ایک دعوت عمومی کا عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ قائم ہو جو لوگوں کو تجدید ایمان تجدید اہد اور توبہ کی دعوت دے اور جو لوگ اس کے طرف متوجہ ہوں ان کے انفرادی کردار اور اخلاق کی اصلاح کے ساتھ ان پر اس کام کی اہمیت کو واضح کرے کہ جب تک یہ وہ علمی سطح پر دین کا یہ کام نہیں ہوگا تو یہ عالمی سطح پر اسلام کے غلبے شکل ممکن نہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنی وضاحت کے ساتھ اس سیکنڈ امیل صاحب کہہ رہے اس کے اور مدی توسیق ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ قرار داد تاسیس یہ ہمارے لٹریچر کا مستقل جز رہے گی اس کی توضیحات یہ ہمارے لئے دائریکٹیو اصول ہیں یہ برقرار ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ بات سراحت کے ساتھ اپنے ذنوں میں رہنی چاہیے کہ اس میں وہ جو تیسرا لیول ہے فرائز کا ٹاپ موس لیول اس کے اعتبار سے کمی موجود ہے اور اس کا وہ خاص پسمندر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا عبدال تیزی کے ساتھ ہم اس کی توضیحات کو پڑھ لیں گے یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ رہا گاہے گاہے باز خواہ ان قصہ پارین رہا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم تازہ کر لیں بسا اوقات خود ہم چونک جاتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا بھی عمل غیر متوازن ہو رہا ہے تو بار بار اس کو پڑھ لینا پھر اگر یہ خیال ہو کہ ہم نے غلط بات کہی تھی تو اس کی اصلاح کی جائے اور اگر یہ خیال بات صحیح تھی ہم غلط ہو رہے تو اپنے عمل کی اصلاح کی اس اعتبار سے بار بار نظر اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے اس تصریح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی اب دیکھئے وہ پس منظر ہے اور یہ کہ دین محض ذاتی عقائد اور کچھ مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے لیکن ان امور پر اس قدر زور دیا گیا کہ کے اصول و مبادی میں یہ نکتہ بہت زیادہ قابل لحاظ رہے گا کہ ایک مسلمان کا اصل نصب العین صرف نجات اخروی اور رضا الہی کا حصول ہے اور اس کے لیے اسے اصل زور اپنی صیرت کے تطہیر و تذکیئے اور اپنی شخصیت کی تعمیر و تکمیل پر سہادت و اقامت یقیناً فرائض دینی میں سے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی ایسی اجتماعی جد و جہود ہرگز جائز نہیں جو افراد کو ان کے اصل نصب العین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنیوی انقلاب کے کارکن بنا کر رکھتے چنانچہ پیش نظر اجتماعیت میں اولین زور افراد کی دینی اور اخلاقی تنبیت پر دیا جائے گا اور اس عمر کا خصوصی احتمام کیا جائے گا یہ الفاظ اسی قراردات کے بارے ہیں کہ اس کے تمام شرقہ کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے ان کے عقائد کی تحصیح تطہیر ہو ہوتا چلا جائے اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نسرت و اقامت کے لئے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے دینی جذبات کے جلا کے لئے قرآن مجید کی بلا ناغہ تلاوت مہ تدبر سیرت نبوی اور سیر السحابہ کا مطالعہ مجالیس واس کا انعقاد باہمی مذاکرہ آخرت اور مضامین مععزت پر مشتمل آسان لیٹریٹر کی اشاعت پر زور دیا جائے گا اس آسان لیٹریٹر کی اشاعت میں ہم سے کتاہی ہو رہی ہے علم میں مسلسل اضافے کے لئے عربی زبان کی تحصیل کی عام ترغیب اور اس کا احتمام قرآن حکیم اور حدیث امور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جاہلیت قدیم و جدید دونوں کے اثرات قلوب و اضحان سے مہب ہو اور صحیح اسلامی اقائد کی تخم ریزی و آبیاری ہو سکے شرقائی تنظیم کے دینی جذبات کے جلا اور علم میں اضافے کا براہ راست اثر عملی زندگی پر پڑے گا اور ان کی زندگیوں میں دینی تبدیلی عملا پیدا ہوتی چلی جائے گی لیکن اس میدان میں اس عمر کی شدیر ضرورت ہوگی کہ اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے کہ یہ تبدیلی ہمہ جہتی ہو اور اعمال انسانی کے مختلف گوشوں میں متناسب انداز میں ہمیں صحابہ اکرام کے مزاجوں میں بھی فرق و تفاوت نظر آتا ہے مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص بہت زیادہ عابد اور ظاہد تھے کسی کو انفاق کی طرف زیادہ توجہ تھی اور انفاق کرے گا جب کمائے گا تو کرے گا نا تو وہ گویا کہ کاروبار میں اس میں خوب لگے رہتے تھے لیکن پیسے سے محبت نہیں تھی کہ پیسہ اپنے کام کے لئے لگا رہے تو ظاہر بات ان کا عبادت اور زہد کا وہ عالم نہیں ہوگا حضرت عثمان ہو حضرت عبدالرحمان ابن عوف ہو یہ اس مزاج کے لوگ تھے تو مختلف مزاج ہے جو اللہ نے بنائے ہے اور رنگ و بوے دی گرست اور اے ذوق اس جمن کو زیب اختلاف سے اس درجے میں تو بات سہی ہے لیکن بہت پیتھولوجیکل بھی ہو جاتا ہے یعنی بیماری کی حد تک کہ اگر صرف ایک پہلو بڑھتا چلا جا رہا کارکن تو بڑھتے چلے جا رہے کارکن بن کیا 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 تی ارمار رام تو بڑے بڑے عابد و زاہد موجود ہیں اور عابد و زاہد پیدا کرنے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں تو ہمیں تو اصل میں وہ چاہیے توازن کہ نہ یہ پہلو کم ہو نہ وہ پہلو کم ہو جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اس وقت تک در حقیقت ہم اپنی منزل مقصود کی طرح پیش قدمی نہیں کر سکتے تنانچہ عبادات میں ذوق و شوق معاملات میں احتیاط و تقوی اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں میں شغف اور دلچسپی متناسب انداز میں بڑھے یہ صورتحال کے جلسوں کے انعقاد کے زمن میں تو پابندی بھی ملعوض رہے اور جوش و خروش کا بھی مزارہ کیا جائے لیکن نماز باجمات کی پابندی گرام حسوس ہو اور نوافل سرے سے خارج بحث ہو جائیں دین کی نصرت و حمایت کا جذبہ تو ترقی کرتا چلا جائے لیکن تسکیہ باطن کی طرف توجہ نہ دی جائے یا سنت نبوی کی حجیت اور اہمیت پر درائیل تو اذبر ہو لیکن خود اپنی زندگی میں اتباع نبوی کی جلک نظر نہ آئے نہ صرف یہ کہ افراد کے حق میں سب میں قاتل ہے بلکہ خود اجتماعیت کے لیے بھی سخت مزر اور بہلک ہے یہاں بھی دیکھئیے ایک روخ ہے جو سامنے آرہا اس لیے کہ وہ دودھ کے جلے ہوئے اور وہ سامپ کے کاٹے ہوئے ہیں سب کے سب حالانکہ دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ یہ زہد اور عبادت اور یہ اور وہ اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نہ نظم جماعت کے پرواہ ہے نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے نہ اس کے لئے پھر تنظیم بنائی کائے کے لئے پھر تو یہ لور لیبل پہ خانقہ موجود ہیں وہ کام ہو رہے ہیں وہ لوگ سپیشلائز ہیں سپیشلس ہیں ان کی ساری عمر یہی کاموں کے ادھر لگی ہے اس کو انہوں نے سائنسز کی حیثیہ سے مدون کیا ہوا ہے باقاعدہ اس کے اسباق معین کیے ہوئے ان کے درجہ بندی ہے سب کچھ ہے تو پھر ماں جائیے یہ دوسرا رخ بھی ہے لیکن یہاں وہ دوسرا رخ نہیں آیا اس لیے کہ لوگ جو جمع ہوئے تھے اس قرارداد کے لئے ان کے یہ دوسرے کا تو سوال نہیں تھا وہ ساری جو تھی حلال و حرام کی حدود و خیود کی پابندی اور دعوتی و تنظیمی سرگرمی سے دلچسپی توافق و تناسم کے ساتھ بڑھے خصوصاً یہ احتیاط تو انتہائی لازمی ہوگی کہ پیش نظر اجتماعیت کے تنظیمی دھانچے میں جو لوگ آگے آئیں وہ تیزی اور مستعدی اور نفاست اور باقائدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے چاہے کسی قدر تہی دست ہو عبادات اور اتباع سنت کے ذوق و شوق سے ہرگز تہی دامن نہ ہو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت صحیح ہے اس لیول کے اوپر دیکھنا چاہیے ورنہ وہ تعمیر کے لیے جہاں ذہنی اور علمی رہنمائی اور فکری تربیت لازمی اور لابدی ہے وہاں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کا موثر احتمام بھی ضروری اور ناغذیر ہے اس غرض کے لیے مختلف مقامات پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور ایک ایسی مرکز تربیت گاہ کا قیام بھی عمل میں لائے جا سکتا ہے جس میں مختلف مقامات کے رفقہ گروپس کی صورت میں شریک ہو اور ایک مقررہ میاد میں انہیں قرآن و حدیث کے منتخب حسس کا درس بھی دیا جائے اور ایک ایسی دینی فضا بھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دینی جذبات بھی اثر نو تر تازہ ہوں اور ایک خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے اس معاملے میں بہت عرصے سے سوچ سوچ کر بالآخر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس سال ہمارا تربیت گاہو کا نظام کچھ چلا ہے وہ بھی کچھ چلا ہے ابھی جس طرح اس کو آنا چاہیے مومنٹم میں ابھی نہیں آیا ہمارے ہاں جو یہاں پر قرآن اکیڈمی کے تحت جو بھی پروگرام ہوئے ہیں ان میں تدریس کا پہلو بہت زیادہ بھاری تھا دوسری چیزیں اس کے اندر بلکل یعنی تمجیون پر ہوئی نہیں سکی اس لیے کہ باقاعدہ عربی زبان اس کی گرام اور اس کے گھوٹے اس کا چکر اس کے امتحانات وہ تو در حقیقت اس پہلو سے تھا اور چونکہ تھوڑے وقت کے اندر وہ کام کرنا بھی ضروری تھا لوگ نکل کر آئے تھے پروفیشن سے کچھ کو ہم وظیفے بھی دے رہے تھے ہزار روپے آٹھ سو روپے بعض ازرات کو اس سے زیادہ دیا ہے تاکہ وہ جو بھی حالات ان کے ہیں خاص اس کے اندر ان کے لئے کوئی ممکن ہو سکے یہ دو سال نکال 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 تو لہذا وہاں پر یہ نہیں ہوا اب یہ تربیتوں کے اندر اس دوسرے پہلو کو زیادہ جو ہماری تربیت گاہیں ہیں جو منتظم اور مبتدی کی اس میں اس دوسرے پہلو کو جو کم وہاں رہ گیا ہے اس کو کم بنسیٹ کر رہے ہے قراردات کے بنیادی نکال دوسرا اہم بنیادی نکتہ یہ ہے کہ دعوت کے زمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیح کی روح اور فالاقرب کی تدریج ضروری ہے پیش نظر اجتماعیت لازمہ یہ چاہے گی کہ اس کا ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبام دائی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر حمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی اوچے ہیں لیکن بہرحال یہ کہ میں نے ارس کیا نا کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو حرارت پھیلے گی تو کچھ نہ کچھ حرارت ہم اپنے اندر جمع نہیں کریں گے ہمارے وجود سے وہ حرارت ماحول میں سرائط نہیں کر سبتی اور اس کی شخصیت پر بحثیت مجموعی دعیانہ رنگ غالب ہو جائے اور اس کا ایک جو ہوتا ہے اندیکس وہ دھن ہے دھن سوار ہو جائے بچانا ہے جیسے کہ اب دیکھیں اس کی مثال میں دے رہا ہوں کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو جس طرح دیوانہ وار آدمی کوشش کرتا اس کو بچال اس کو بچال یہ نکال لاؤ اس لئے کہ آگ لگی ہوئی اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ جہنم ہے اور اس میں یہ میرے عیزہ اور اقربہ یہ دوڑے جا رہے ہیں تو آدمی دیوانہ وار جائے گا کسی کا کپڑا گھسی رہا ہے کسی کو کسی طریقہ سے دھن اگر نہیں تو پھر وہ کوئی سیاسی سا تصور ہے کوئی ایک مشغلے کے طور پر آدمی نے کچھ کام اختیار کر لیا ہے اس دھن کی ایک اس کی ایک کیفیت اس کا ایک رنگ اس کی ایک جلک نظر آنی چاہیے اس دعوت کا اصل محرق ابنائے نو کی ہمدردی اور نص و کا حتی کہ اللہ رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دل سوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائعبہ نہ پیدا ہونے پائے اس دعوت اصلاح کے عمل میں دو حقائق کا لحاظ بہت ضروری ہے ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی اقائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطات سرائط کر گیا ہے اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے ہو کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں کچھ لوگ یہ کہ کچھ تھوڑی بہت نواز روزے کی شکل کر رہے لیکن اس کے ساتھ بلیک مارکٹنگ ہے اور سود خوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو وہ مذہبی لوگ نظر آتے حقیقت میں تجزیہ کیجئے تو ویلیوز تو وہی ہے کچھ لوگ یہ کہ اس پالے سے ادھر کھڑے ہیں کوئی شراب پیتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اگر ریشو پروپورشن ہمارے ایک تصورات بن گئے ہمارے ذہن میں شراب 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 اور زنا زنا لیکن سود کیا ہے جی وہ تو چلتا ہی اس کے بغیر تو ہوئی نہ یہ ہمارے یہی کونسٹس جن کو بدلنے کے لئے تمثیل لانی پڑتی ہیں اگر کہا کہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو اس ریشو پروپورشن کو تو واضح کرنا ہے کہ بداہر تو پتہ نہیں چلتا کوئی برا کام ہم کر رہے اس رسود کے لئے وہ بسال ہونا زیادہ یہ ساری دیشو پروپورشن اس کی وجہ سے تو فرق ہمارے ہاں اس وقت انیس بیس کا ہے کہیں انیس بیس ہے کہیں بیس اکیس اللہ اللہ خیر سکھے اور دوسرے یہ کہ انہتاعت براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ظرف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا ایمان کمزور ہے یا ایمان کی رمق ہے تو تصور غلط ہے دین کا تصور یہ نہیں دین کا تصور نماز روزے کی حد تک ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان تو ایک جذبہ ہے وہ جذبہ جو ہے وہ حرکت میں تو لائے گا تصور کے مطابق میں تو دو چیزیں جذبات ایمانی میں دوف اور کتاب سنت کے علم کی کمی کا اس میں دین دشمنی کا انصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے سوا موجود نہیں ہے جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لائی نہیں یہ دور خاص طور پر صدر عیوب صاحب کا تھا اس زمانے میں جماعت اسلامی تو پیش پیش تھی اور باقی مذہبی اناس بھی وہ مذہبی کیمپ کا تصور تھا وہ جو بن گیا تھا اس نے شکل ایسی پیدا کر دی تھی کہ ساری برائی اسی شخص میں ہے بس یہ ہٹا تو پھر تو یہ ملک تو جنت ہو جائے گا یہی ہے بس بس اسی کے اندر ہے جو بھی کچھ ہے دین کے دشمن ہے اسی کی وہ نفی ہے اس مضمون میں جو آپ نے پڑھا ہوگا اپنے تعلیم جس طریقے سے ہوئی جس معاول میں پلا بڑھا اب اس کے کچھ تصمیرات ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو مختلف نظریات تکنے والے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے بھی دین کی مو کب وہ پہلو آیا ہی نہیں وہ سوشل جسٹس کا معاملہ دین میں بھی آیا ہی نہیں لہٰذا وہ سوشلزم کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور چیز کا ڈالہ لگاتے ہیں تو اکثر اور بیشتر ہمارے دین دشمن ہی نہیں ہے بلکہ دین کے علم کی کمی یا جذبہ ایمانی کیا عزوف ہے حکومت اس معاشرے کا جامع اکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جذر ہے ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوس کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاتم میں اولیت تو دی جانی چاہیے لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مشتعل کرنا درہ حالے کی خیر خائی انہیں سنگل آؤٹ کر لینا ان کے اوپر نشان بازی ہو رہی ہے اور توپیں داغی جا رہی ہے اور لیکن جب معاشرہ عام لوگ وہ سب اسی کے رنگ کے دمکے ہوئے اب ان کے مذہبی جذبے کو ایکسپرائٹ کر کے سیاسی تحریک چلائی جا رہی ہیں یہ اس اب ٹانگ ہسیٹ لے فرض کیجئے موجودہ حکومت کی جواب میں کیا نتیجہ آئے گا مزیر آدم کون بنے گے کس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی سب سے بڑی طاقت مسلم ریگ ہے وہی مسلم ریگ ہے جس کے سینٹ کے اندر اٹکا رہا یہ شریعت بھی پاس نہیں ہوا جلیجو صاحب نے کہا لندن میں کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی پاس نہیں ہو سکتا جیتے جی پاس نہیں ہو سکتا اب وہ شریعت مل کے حوالے سے تنقید موجودہ حکومت پر یہ ہے سیاسیت تو اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس پس مندر میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دھورا کر یہ لاکھڑا کیا ہے رہا اقتدار کے حصول کی خاتل برسر اقتدار طبقے کے مخالف و معاند کی حصیت اختیار کرنا تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطہ نگاہ سے نہایت مظہر ہی نئی سخت مولک ہے جس سے کلی اجتناب لازمی و لابدی ہے ہمارے نزدیک ایمت المسلمین اور عامت دونوں ہی نصح خیر خواہی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے اقصہ محتاج باقی معاند بن کر آنا مد مقابل بن کر آنا اختیار کے اور حکومت کے طالب بن کر کھڑے ہو جانا اس کے لئے پھر ترقید ان پر کرنا یہ تو درحقی قدرین کے مزاج سے بلکل ہی بائی یہاں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ ہمارے دانست میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے بحالات موجودہ تو اس عمر کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعت وں اور عملی زندگی میں خدمت خلق اور عیسار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے دعوت دین اور خدمت خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیہ دا کرنا ممکن نہیں بلکہ بلا خوف تردیر یہ کہا جا سکتا ہے دین کا وہ دعی جو خادم خلق نہ ہو اپنی دعوت میں دولت اخلاص سے محروم ہے اس لئے دعوت بھی تو اس لئے دینی ہے کہ ان کی فلا مقصود ہے ان کی خیرخائی مقصود ہے ان کی بھلائی مطلوب ہے جب دعوت کی اصل روح جو ہے تو اگر آپ کو اس کا اندشہ ہے کہ یہ عذاب الہی کا نوالہ نہ بن جا اس لئے آپ اس سے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت اگر وہ بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے اور آپ کو اللہ نے اگر مقدر دی ہے کہ آپ اس کی بھوک کے علاج کا کر سکے مدعوہ کرنا چاہیے ورنہ ایک کنٹر اڈکشن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے آپ اس کے خیر خان نہیں اور آپ دعوت جو دے رہے ہیں وہ کو اپنی دھونس جوانے کے لئے دے رہے ہیں اور اپنی شہرت کے لئے دے رہے ہیں اس زمن میں یہ فرق البتہ ضرور پیش نظر دہنا چاہیے کہ خدمت خلق کی اجتماعی سکیموں کو زیر عمل لانا بلکل دوسری بات ہے اور افراد میں خدمت خلق کے جذبے کا پیدا ہونا اور بڑھنا بلکل دوسری چیز ہے وہ چندے جمع ہو جائیں اور بہت سی کھالیں جو جمع کر کے وہ لاکھوں روپے ہو جائیں اس سے ادارہ کھولتا یہ بلکل دوسری شئے بہرحال اپنی یہ بھی کام ہے لیکن یہ بیرے نظر انقلابی جماعتیں کبھی یہ کام نہیں کیا کرتی یہ تو اسی سیاسی جماعت ہے لازمی وہ ایک نیک نامی حاصل کر کے ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جو نرمی پیدا کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ ایک فرد خود اپنی زندگی میں انفرادی سطح پر عیسار کرتے ہوئے خدمت خلق کر رہا وہ ہے جو یہاں پر جس کا ذکر ہے خدمت خلق کی اجتماعی سکیموں کی اہمیت اپنی جگہ کتنی بھی مسلم ہو دعوت دین کے نقطہ نظر سے اصل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت اور رحمت کے جذبے اور عمل میں عیسار و انفاق کی کیفیت کا ظہور ہے پیش نظر اجتماعیت میں اصل دور انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا دعوت کے اہم میں دوسری اہم بات یہ ہے دعوت کے زمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تخاتم لازم ایک تدریج کے ساتھ دائی کے اپنے نفس سے شروع ہو کر جیسے حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں اللہ کے تقوی وہی وسیعت اوسع اوسع یوسع اور وسع یوسع وسع بہا ابراہیم و بنی یاقوب اور اوسع میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں و نفسی اور اپنے نفس کو بھی یہاں سے شروع ہو کر اپنے اہل و عیال قو انفوس و اہلی کن نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو صرف ہوتے ہوئے اپنی قوم اور پھر پوری نوع انسانیت لے تکون شہدہ علی الناس تک پہنچنا چاہیے ہمارے نزدیک یہ صورت کے دائی اپنے آپ کو بھول جائے اور برر و تقوی کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے یا اپنے خاندار اور قلم قبیلے کو تو بھول جائے اور دور دراز کے لوگوں میں ہدایت کی سوغات بانٹنے کے لئے اٹھ کھڑا ہو نہایت خطرناک برس کی علامت ہے دعوت کی عمل کا صحیح نہ یہ ہے کہ اقرب کے اصول پر آگے بڑھے اور جس سے جتنی قربت اور محبت دائی کو ہو دعوت و تخاتم میں اسی قدر اسے مقدم رکھا جائے اس سلسلے میں یہ خیار البتہ صحیح نہ ہوگا کہ ایک مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے مطلوب صرف یہ ہے کہ دعوت کے عمل کو ایک فطری تدریج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنی ذات اہل عیال کنم قبیل اور پھر عوام الناس تک بڑھنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے سمجھ دیا آپ نے مثلا حضور اگر یہ تیہ کر لیتے کہ جب تک میرے سارے چچا ایمان نہ لائیں میں کسی اور کو دعوت کیسے دوں تو وہ تو چچاؤں میں سوہد نہیں ایمان لائے ابو لہب تو ایمان نہیں لائے ابو طالب بھی مہرحال ساتھ دیا ہے لیکن ایمان تو نہیں لائے حمزہ بھی ایمان لائے تو سن چھے میں اور عباس ایمان لائے تو غالبا غزوہ بذر کے بعد یا اگر پہلے لائے ہوئے بھی تھے تو چھپایا ہوا تھا اپنے آپ کو ورنہ تو وہ کفار کے ساتھ آئے تھے اور عصیران جنگ میں تھے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح سے جب تک نہ ہو جب بھائی اگر ہیں سب بھائی نہ آئے تو آپ آگے نہ بڑھے نہیں آپ کی طرف سے تدویز یہی ہونی چاہیے باقی تو یہ کہ جس کے اندر وہ مادہ ہے استعداد ہے وہ آئے گا باقی نہیں آئے لیکن یہ کہ اس سب کو پھلان کر آدمی دور دراز دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہے تو یہ تو سنت نبی ختم نہیں اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد اور فیلجملہ نئی نسل کے بارے میں خصوصی توجہ اور احتمام سے کام لینا ہوگا اور اس کے لئے ان کے بارے میں ہم حدیث نبی رائن و مسئول ان رائیت ہی الالآخر کی روح سے براہ راش مسئول اور ذمہ دار ہیں اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ احتمام ذاتی و انفرادی بھی ہوگا اور جہاں جہاں ممکن ہوگا اور وسائل دستیاب ہو سکیں گے اس عمر کی سڑھی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنے احتمام میں قائم کی جائیں جن میں نئی نسل کے قلوب و ازہان میں ایمان کی تخم ریزی و عابیاری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بدبست کیا جا سکے مسائل دعوت کے زمن میں کوئی تعین غیر ضروری ہے حسب صلایت و استعداد انفرادی و نجی گفتگو خطاب حائع عام خطبات جمع اور درس قرآن اور حدیث کے ساتھ تصنیف و تعلیف اور نشر و اشاعت کے تمام جدید طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے قرارداد کا تیسرا اہم نکتہ عام مت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سے بحث کرتا ہے جو امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی آئد ہوتی ہمارے نظرین کی ذار و تبشیر دعوت و تبلیغ اور شہادت حق الان ناس کی جو ذمہ داری انبیاء کرام علیہ مسلم پر آئد ہوا کرتی تھی وہ حضور نبی کریم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کی امت پر بحثیت مجموعی آئد ہوتی ہیں اول اول اس امت نے خلافت علی بن حاج نبوہ کے نظام کے تحت اپنی ذمہ داری کو اجتماعی حیثیت سے ادا کیا خلافت علی بن حاج نبوہ کے خاتمے کے بعد بھی ایک عرصے تک مسلمان حکومت اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہی اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اتقیاء و صلحاء یعنی اولیاء اللہ اور صوفیاء ذاتی طور پر دور دلال اداقوں میں پہنچ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ادھر عرصے سے یہ سلسلہ بھی تقریبا ختم ہو چکا ہے اور امت مسلمان بحیثیت مجموعی کتمان حق کے جرم کی مجرم ہو رہی ہم حق کو چھپا رہے ہیں یہ پہلے پارے کے آخر میں آیت آئی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو چھپا لے گواہی کو جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے گواہی ہمارے پاس یہ دین ہمیں گواہی دے نہیں اس دین کی اور ہم چھپائے بیٹھے اور صورتحال یہ ہے کہ امت کی تمام اجتماعی سرگرمیاں صرف اپنے دفاع اور دنیاوی ترقی اور استقام تک محدود ہیں کچھ تھوڑا بہت دینی رنگ کسی دنیاوی نکبت اور ذلت کا اصل سبب بھی یہ ہے اس زمن میں ہمارے نظرین کے متیزے سے پڑھ رہا ہوں یہ چیزیں ہماری گفتگو میں آئیں ہیں بار بار اب جو خاص طور پہ آ رہی ہیں ان پر تو نشات ثانیہ میں بات ہو چکی ہے اس زمن میں ہمارے نظرین کے اس الہاد اور مادہ پرستی کے سیلاب کا روخ موڑنے کی کوشش کی جائے اور حکمت قرآنی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست جوابی علمی تحریک برپا کی جائے یہ پورا فلسفہ وہی آگیا جو توحید معاد اور رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت بھی مبرہن کر دے اور انسانی زندگی کے لیے دین کی رہنمائی اور ہدایت کو بھی مدلل و مفصل واضح کرے ہمارے نزدیک اسلام کے حلقے میں نئی اقوام کا داخلہ اور جسد دین میں نئے خون کی پیدائش ہی نہیں خود اسلام کے موجود الوقت حلقہ بگوشوں میں حرارت ایمانی کی تازگی اور دین اور شریعت کی عملی پابندی اسی کام کے ایک مؤثر حد تک تکمیل پذیر ہونے پر موقوف ہے مسلمان خود مردہ ہے دینی اور روحانی طور پر تو اس کی وجہ یہی غلط علوم اور غلط نظریات اور غلط افکار ہے تو نئی قوموں کا اسلام میں آنا تو ہے اس کام کے اوپر اس کا دار و مدار خود مسلمانوں کے اندر تجدید ایمان اور دعوت تجدید ایمان اور توبہ اور تجدید احد اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان غلط نظریات کا ابتال ہو تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ ایمان پیدا ہو اور نشو دماؤ پائے اس لیے کہ دور جنید کے گمراہ کن افکار و نظریات کے سہلاب میں خود مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقے کی بڑی تعداد اس طرح بہن نکلی ہے کہ ان کا ایمان بلکل بے جان اور دین سے ان کا تعلق محض برائے نام رہ گیا ہے اور اسی بنا پر دین میں نتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ظلالت و گمراہ نتنے صورتوں میں ظہور پذیر ہو رہی اس سلسلے میں انفرادی کوشش ہے تو اب جیسے کچھ بھی عملا ممکن ہے جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی ضرورت اس کی دائی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو وسائی فراہم کیا جائیں اور ایک ایسے باقاعدہ ادارے کا قیام عمل میں لائے جائے جو حکمت قرآنی اور علم دینی کی نشت و اشارت کا بھی کام کرے اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مناسب اور موثر بندوبست کرے جو عربی زبان قرآن حکیم اور شریعت اسلامی کا گہرہ علم آخیر میں اس عمر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پیش نظر تنظیم ہرگز الجماعت کے حکم میں نہ ہوگی یعنی الجماعت وہ جس کے باہر کفر ہوتا ہے الجماعت کا مقام ہماری دانست میں امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے پیش نظر اجتماعیت کی حیثیت مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم کی ہوگی جس میں وہ لوگ شریک ہوں جو خود اصلاح نفس اور تعمیر سیرت کے خواہش مند ہو اور ان جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عدہ براہ ہونا چاہیں جو دین کی جانب سے ان پر آئید ہوتی ہیں تاکہ ایک طرف ان کا ہم ان تمام جماعت اور اداروں کو قدر کی نگا سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے میں دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ تعاون و تعاید ہی کا ہوگا اپنے فہم و فکر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کے لیے ایک واقعیتاً تمام دینی ناصر خصوصاً علماء کرام کے تعاون کی شدید احتیاج محسوس کرتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين